نماز بزاتے خود جتنی اہم ہے طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے رہے ہو ایک حدیث مبارک میں کچھ یوں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پڑھی کیا اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا جن کی پابندی ضروری تھی سنت کے مطابق تھی یا نہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے جو مسائل آگے بیان کیے جائیں گے وہ کسی خاص فکھی مسلح کو سامنے رکھ کر نہیں اور نہ ہی کسی مسلح کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے بلکہ پیش نظر صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک صحابی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر کہا تم نے نماز نہیں پڑھی اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گئے یعنی اگر رکوع سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوا مکمل طور پر تو وہ نماز پر نماز نہیں ایک مزاق نماز کا ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ توجہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا کیونکہ آپ نے کبھی نمازیں عید سے پہلے عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھے تھے ایسے کاموں سے کیوں اتنی شدت سے رکا گیا کیونکہ اس سے دین بوجل ہو جاتا ہے اگر ایک شخص ایک رو میں آکے کرتا ہے دوسرا اس کو دیکھ کے کل ایک پورا وہ طریقہ بن جائے گا اور لوگ اس کو اپنے لیے لازم قرار دے دیں گے اور بلا وجہ دین کو بھاری کر لیں گے ایک اور صحابی حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران حاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے یعنی جمعہ کے خطبے کا بھی ایک خاص سٹائل ہونا چاہیے اور اپنے انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ انگلی سے زیادہ آپ خطبے کا دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے آج آپ دیکھئے سنت کی جو مخالفت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ دین سے ہی بھاگنا شروع ہو گئے کیونکہ بتانے والوں کا انداز اور سٹائل اور بیٹنا اور گفتگو کرنا یہ سب کچھ دین کے یا حق میں جاتا ہے یا خلاف جاتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہم سب کا مذہب ہے اور اسی جذبے کے تحت یہ احادیث پیش کی جا رہی ہیں صحابہ کرام کے مذہورہ بالا طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کون فروعی اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں صحابہ کرام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہے یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہمارے ہاں یہ ٹرنٹ بہت عام ہو گیا ہے کہ جو تو قرآن میں لکھا ہے یا جو فرض کے درجے میں ہے وہ تو ہم کر لیں اور سنت وہ تو معمولی چیز ہے کوئی فرض تھوڑی ہے اور ہم نے دیکھا سعودی عرب میں لوگ ایسا نہیں کرتے اور فلا ملک کے لوگ ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھئے کہ ہمارے لئے نہ سعودی عرب کے لوگ کوئی مثال ہیں اور نہ کسی اور ملک کے ہمارے لئے تو مثال چودہ سو سال پیچھے جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے پہلے نماز کے لئے نیت کا درست ہونا ضروری ہے کیونکہ نیت کے بغیر اگر کوئی شخص وہ تمام ایکشنز کرے جو نماز کے ہوتے ہیں تو اس کی نماز نہ ہوگی کسی بھی عمل کے عجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عامال کا دار و مدار نیت پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی پس مہاجر کی ہجرت کا صلح وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی اے ہجرت جیسا بڑا نیکی کا کام بھی زیادہ فائدہ مند نہیں اگر اللہ کے لیے نہ ہو فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے دکھاوے کی نماز انا بی سید رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم اندی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کی فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں ہم نے ارس کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شرک خفی یعنی خفیہ شرک جس کو پروناؤنس نہ کیا جائے لیکن وہ دل میں چھپاؤ یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے یعنی تنہائی میں نماز پڑھے تو چھوٹی سی پڑھ لے کل ہو اللہ پڑھ کے ختم کر دے اور اگر لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہے لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو صرف اس لیے لمبی کر دے کہ لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کے نزدیک میں بہت نیک کہلاؤں گا اسے شرک بھی کہا گیا یعنی شرک خفی اور اسے دجال کے فتنے سے زیادہ بدترین چیز قرار دیا گیا اور یہ بندوں کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ کو بھی منافقین کی ایک صفت ہم نے قرآن پاک میں پڑھی تھی کہ یعنی اپنے ساتھ والوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے نا کہ وہ سمجھیں گے کہ میں اتنا اچھا نمازی ہوں جبکہ ہوں نہیں تنہائی میں پڑھوں تو کچھ اور پڑھتا ہوں ایسے لوگ محض اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں تو جیسی ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں ویسی اگر سب کے سامنے پڑھ لیں گے تو کوئی ہم کو نہیں مارے گا ہو سکتا ہے کوئی نوٹس بھی نہ کر رہا ہم کیا کر رہے ہیں کسی کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ سب اپنے کام چوڑ کے صرف یہ دیکھے کہ اس کی نماز کتنی لمبی اور چھوٹی یہ محض شیطان کا خیال ہوتا ہے جو ہمارے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے دکھاوے کی نماز شرک ہے حضرت شداد بن عوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے نماز کی فرضیت نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علیہ خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام السلاح و ایتاء الزکاہ والحج و سوم رمضان رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی شہادت گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان کی روزے رکھنا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی نماز کی فرضیت کیسے ہوئی مکہ میں کیسے تھی ندرت سے قبل دو دو فرض اور بعد میں دو شار ہو گئے اور وجر دو ہی رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب معراج کی رات اللہ تعالی نے نماز فرض کی تو حضر و سفر حضر کہتے ہیں حاضر انہ گھر میں رہنا دونوں کے لئے دو دو رکت نماز فرض کی بعد میں سفر کی نماز دو رکت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے نماز کی فضیلت رزانہ بقائدگی سے پانچ نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم لو انہ نہرن بباب احدكم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذالک یبقی من درنہی قالوا لا یبقی من درنہی شیئن قال فذالک مسل السلوات الخمس یمح اللہ بہل خطایا متفقن علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ نہ آئے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا صحابہ کرام نے ارز کیا نہیں کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی بسال ہے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یاد رکھئے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی چلی جاتی ہیں ان الحسنات یزھب نسییات اس میں کیا چیز آتی ہے مثلا آپ کے ہاتھوں کو ڈسٹ اور چھوٹی موٹی گندگی لگ جاتی ہے کام کرتے ہوئے جب آپ پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ڈسٹ خود بخود بہ جاتی کچھ چکنائی وغیرہ کے داغ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پانی سے نہیں دھلتے اس کے لیے آپ کو سابن استعمال کرنا پڑتا ہے کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں پینٹ وغیرہ کے کہ جو صرف پانی اور سابن سے نہیں دھلتے ان کے لیے آپ کو مخصوص قسم کا سولوشن استعمال کرنا ہوتا ہے جو ان دھبوں کو دور کر دیں اسی طرح روحانی نجاستیں اور گناہ ان کی بھی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو خود بخود نیکیوں سے مٹ کی چلی جاتی ہیں کچھ کے لیے عبادات کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے داغ بہت سخت ہیں اور ان کے لیے خصوصی عمل توبہ استغفار ان گناہوں کا کفارہ اور مدعوہ ضروری ہوتا ہے جب تک ان پہ مثلاً حد جاری نہ ہو جائے یا کفارہ نہ دے دیا جائے یا بطور خاص اس کی توبہ اور اصلاح نہ کر لی جائے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے اس لیے اس حدیث کا یہ جو تو خطایا سے مراد کیا ہے عام چھوٹے مٹے گناہ جو انسان ہونے کے ناتے بھول چوک کر اچانک انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں آپ مو سے کچھ کہنے چلے تھے کچھ اور کہوٹ آپ کی نیت نہیں تھی ارادہ نہیں تھا اچانک ہی کچھ ہو گیا پھر احساس ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ اس کی اصلاح کرتے ہیں لیکن بساوقات وہ بھی بھول گاتے ہیں تو ایسے میں کیا ہے کہ جو چیزیں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے انسان سے ہو جائیں تو اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو مختلف عبادات کے ذریعے دھوتا رہتا ہے نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے یعنی انسان کے گناہ انسان کے لیے جہنم کی آگ تیار کرتے ہیں لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے آگ بجھ جاتی پانچوں نمازیں باقائدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا ان عمر ابن مرت الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارائیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ و صلیت السلوات الخمس و ادیت الزکاة و صمت رمدان و قمتہ فممن انا قال من الصدیقین والشہداء رواہ ابن حبان حضرت عمر بن مرت جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچوں نمازیں ادا کروں زکاة دوں رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں یعنی ترابی بھی پڑوں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے یعنی فرائض کا پورا کرنے والا بلند درجے رکھتا ہے اللہ یہ کہ وہ بندوں کے حقوق میں ایسی کمی کرے کہ جس سے اس کے فرائض کا عجر بھی ختم ہو جائے رات کی تاریخی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری دے دو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حشر کے میدان میں بہت اندھیرہ ہوگا لیکن کچھ لوگوں کے پاس نور ہوگا کچھ کے پاس ہوگا پھر چین لیا جائے گا منافقوں سے اور یہ نور کونسا نور ہوگا انسان کے اپنے آمال کا اور اس نور کو بڑھانے والی چیز نماز ہے اور خصوصاً رات کے اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے عورتوں کے لیے گھر میں ہی یہ نماز پڑھنے کا عجر ہے اور اگر وہ مسجد نہیں بھی جا پاتی تو انشاءاللہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی صورت میں وہ اس عجر سے محروم نہیں رہیں گی نور کی وہ دعا بھی سکھائے گی کہ حشر کے میدان میں یہ دعا مانگیں گے اہل ایمان اس پریشانی سے کہ کہیں ان کا نور ان سے چھین نہ لیا جائے مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے اور بیزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا عزت کا لباس بہنایا جائے گا اور عزت کا مقام دیا جائے گا وَلَهُمْ عَجْرٌ كَرِيمٌ کی جو بات آتی ہے کریم عزت والا نماز کی اہمیت بے نماز کا انجام قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ بِنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَال مَنْ حَافَزْ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِزْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَا قَارُونَ وَحَامَانًا وَفِرْعَونَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ رَوَاهُبْ ابْنُ حِبَّان حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس سخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لئے نماز قیامت کے روز نور برہان اور نجات کا سبب ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ برہان نہ نجات نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے یہاں پر نماز کی حفاظت کا ذکر ہے پابندی وقت بھی مراد ہے رکوع اور سجود وغیرہ کی حفاظت بھی اپنے دل اور خیالات کی حفاظت بھی طہارت کی حفاظت بھی تو ایسی نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالی بھی حفاظت فرمائیں گے اور قیامت کے دن اس کے لئے یہ نماز سرہ سر فائدے کا سبب ہوگی اور اگر نہیں تو ایسا شخص فیرون قارون جو مال کی محبت میں گرفتار تھا کیونکہ عموما انسان نمازوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتا مال کی محبت میں گرفتار ہو کر فیرون حکومت اور جاہو مال کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حامان جو اس کا مشیر تھا جو فیرون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اسی کے دین پر تھا اور اسی کا مددگار اور وزیر تھا آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے کسی باس کی یا کسی بڑے کی اس کا کام کرتے کرتے یا اس کی خوش آمد کرتے کرتے اللہ تعالی کا یہ حق بھول جاتے ہیں اور اسی طرح عبی بن خلف اسلام دشمنوں میں سے تھا یعنی ایسا شخص جو نماز کی حفاظت نہ کرے پھر اسے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہونے کی بجائے ایسے مجرموں کے ساتھ رکھا جائے گا اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے یعنی نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا اس کو ایک طرف یا دوسری طرف لے آتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے مثلا ایک شخص مسلمان ہے اسلام کی حفاظت میں ہے یہ حفاظت چاہے یہ نماز کی ساتھ ہے یا یوں کہ کہیے کہ نماز ہی کی یہ باؤنڈری جب کوئی شخص نماز نہیں پڑتا اس عہد کو توڑتا ہے تو وہ کٹ جاتی ہے دور جس سے وہ محفوظ تھا اور اس کے بعد وہ اسلام کی حدو سے نکل کر کفر کے قریب ہو جاتا ہے یا اس میں داخل ہو جاتا ہے دس برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھانی چاہیے یعنی سختی کی جا سکتی ہے حضرت عمر اپنے باپ شائب سے اور شعب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاز سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو جب دس برس کے ہو جائیں اور نماز باقائدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو نیز دس برس کی عمر کے بچوں کو الہدہ الہدہ بستروں پر سلاو اسے ابو داود نے روایت کیا ہے دس سال کی عمر تک بچے کی عادتیں پختہ ہو جاتی اگر اس عمر میں والدین کچھ محنت کر لیں تکلیف کر لیں تو باقی زندگی میں پھر آسانی ہو جائے گی کیونکہ والدین سے پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جا ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے ہم سمجھتے ہیں ایمان اور آگ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہمیں آگ کیوں چھوئے گی اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی سے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تاکہ وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کر سکیں اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کتاہی کرتا ہے تو اس سے پوچھو گی بہرحال یہاں سات برس کی عمر سے نماز کی ابتدا کا حکم اس سے پہلے بچوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اگر خود شوق سے کچھ کرتے ہیں مثلا ماں نماز پڑھی یہ ساتھ آکے سجدے کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن سات سال سے پہلے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی کہ سات سال ہی کیونکہ اس وقت تک بچہ اپنے کام بہت سے خود کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اہل ہو جاتا ہے سات سال کے کم عمر بچے کو وصن چھ سال میں آپ کو ہاتھ بھی دلانے ہیں آپ کو مو بھی دلانا ہے تو ماں کے لئے ایک بہت تکلیف ہو جاتی لیکن عام طور پر سات سال کا بچہ اپنے یہ کام خود کو واش کر سکتا ہے خود کو صاف کر سکتا ہے نہا سکتا ہے مضو کر سکتا ہے تو سات سال کی عمر میں ابتدا کی جائے اور تین سال تک نرمی سے اسے نماز کا عادی بنایا جائے جب دس سال کا ہو جائے تو پابندی شروع کرا دی جائے اور اب اگر پابندی نہ کرے تو سختی کی جائے لیکن انشاءاللہ جو سات سال سے ابتدا کرا دے گا اس کو دس سال میں سختی کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس میں آپ پھر تدریج سے کام لے سکتے ہیں مثلا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جو ساتوے سال کی جو برسٹے آپ سلیبریٹ کرتے ہیں تو کیک کھلانے کی بجائے بٹھا کے یہ بتایا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے اور آج سے تم سات سال کے ہو گئے ہو اور ہم سب مل کر مغرب کی نماز پڑھیں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو بلکہ ہم پڑھیں گے اور ساتھ کڑے ہو کر وضو کروایا ساتھ کڑے ہو کر نماز پڑھائی اس سے بچے کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوئی نماز سے پہلے وضو ایک مشکل کام ہوتا ہے جو وہ مرحلہ پار کر جائے اس کے لئے اگلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے تمہیں اگر وضو کرتے وقت تھوڑا سا وقت پانچ سات منٹ لگائیں اور سات وضو کرائیں اس سے وضو کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ کہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے کپڑے تو نہیں بھگو رہے یا باتروم تو نہیں بھگو رہے کیونکہ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے اب تک کہ بچے تو کیا بڑے بڑے مچور لوگ جب کسی واش روم سے نکلتے ہیں تو سارا واش روم یوں لگتا ہے جیسے کوئی نہا کے نکلا ہو یہاں سے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اس قدر پانی گرانے کی کہ جو سنگ سے باہر زمین پر بھی پورا پھیل جائے اور کپڑے بھی اور سب کچھ گندہ کرے اس کی آخر کیا وجہ ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں تو نہاتے تو نہیں ہیں لیکن منظر باتروم میں نہانے کا ہی نظر آتا ہے خیر اب دیکھیں کہ بچوں کو جب وضو کرائیں تو اس وقت بھی انہیں بتائیں کہ پانی بہت نہیں استعمال کرنا اور کس طریقے سے وہ کریں گے انشاءاللہ اس کا طریقہ آگے پورا آئے گا آپ اپنا سب چیک کر لیجے بچوں کا بھی کر لیجے پھر اس کے بعد یہاں کے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں کیونکہ تنہا نماز پڑھنے میں کتاہی ہوتی ہے مشکل لگتی ہے جب سات ماہ ہوتی ہے تو بچے کو بہت دھارس ہوتی اور آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں ایک آدھ مہینہ آپ صرف ایک ہی نماز پڑھائیں پھر اس کے بعد اثر کی ساتھ شروع کر لیں پھر زہر کی کر لیں زہر میں اگر صرف فرض بھی پڑھ لیں تو کافی ہیں پھر اسی طرح اشاہ پر لے آئیں پھر فجر پر دس سال کی عمر تک اگر وہ اپنی مرضی سے فجر اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن دس سال کے بعد پھر فجر سورج نکلنے سے پہلے اور پھر آہستہ آہستہ سنت کی رغبت بھی فجر کی تو سنت خیر پڑھی ہی جائے گی لیکن باقی نمازوں میں آہستہ آہستہ رغبت حتیٰ کہ جب بالغ ہوں بارہ سال تیرہ چودہ مختلف بچوں کی مختلف بلوغت کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت پھر ان کو دین کی ایسی باتیں ساتھ پڑھائیں کہ جس سے ان کے دل میں سنت پڑھنے کی نفل پڑھنے کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ نماز سے بھاگے نہیں بلکہ نماز سے محبت کرے ایسی ہی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اٹھو بلال نماز قائم کرو اور ہمیں راحت پہنچاؤں کہ نماز ایک خوشی کی خبر بن جائے نہ کہ ایک پریشانی کی اور اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اگر کوئی بچہ محنت کے باوجود کوشش کے باوجود نہ پڑھنے کی طرف آئے تو پھر خصوصی طور پر دعا مانگیں نفل حاجت کے پڑھ کر خصوصی دعا بچے کے لیے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کام آسان کر دے اور اس کے دل میں یہ محبت پیدا کر دے آپ دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو نماز کا عادی کر دیں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہے کہ ہر نماز میں جب وہ پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولی والدیہ یعنی ہر نماز کے اندر وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے ربنا اغفر لی ولی والدیہ اللہ مجھ کو معاف کر دے اور میرے والدین کو کر دے مفت کی دعائیں ملتی جائیں گے ساری زندگی دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے سے بچے دعائیں کریں گے ورنہ الگ سے کس کو یاد رہتا ہے کہ وہ دعا کریں اور ایسے ہی بچے پھر ماں باپ کے لیے سبقہ جاریہ ہو جاتے ہیں